اسلام علیکم میڈیر سٹوانٹس آج ہم سیمیسٹر فرسٹ جو ہے ویلیو ایڈیڈ کورسز کی ہم بات کریں گے جو ویلیو ایڈیڈ کورسز آپ کے یو جی فرسٹ سیمیسٹر کشمی انیورسٹی میں جو اب انٹرڈوس ہوا ہے اس میں آپ کو انوارمنٹل سائنس ایڈکیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ انڈیا بھی ہے تو جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے تو بہت سارے کالیجز نے انڈرسٹینڈنگ انڈیا جو ہے یہ سبج دیا ہے بچوں کو خاص طور سے آمر سنگھ کالیج کی بات کریں وومنز کالیج کی بات کریں یا اور بھی بہت سارے کالیجز ہیں جہاں پہ بچوں کو انڈرسٹینڈنگ انڈیا کا جو ہے سبجکٹ دیا گیا ہے تو یہ بیسیکل یہ سبجکٹ کیا ہے اس کا سیلبس ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو سیریز بنائیں گے کیونکہ ایک نیا سبجکٹ ہے ابھی بچوں کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے نیا سبجکٹ ہے ٹیچر اس کے لیے بھی یہ تھوڑا ڈفکلٹ ہوگا پہلی بار ان کو پڑھانا ہے اور بچوں کے لیے تو زیادہ ہی اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی چینل راکب زیا کے اوپر اس ویلیو ایڈڈ کورس جو انڈرسٹینڈنگ انڈیا ہے اس کے اوپر بھی کچھ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے مگر ہمیں آپ کا ریسپانش چاہیے آپ کو ریگلرلی وہ لیکچورز دیکھنے ہیں اور ساتھ ہی اپنی 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 کومنٹرز دینی ہے کی کیونکہ ہم نے جو ہے میجر پولیٹیکل سائنس کے بھی ہم لیکچر اپلوڈ کر رہے ہیں اور ملٹی ڈسپرنی جو کورس ہے پولیٹیکل سائنس کا اس کے بھی ہم نے اپلوڈ کیے ہیں تو اب ہم ویلیو ایڈڈ کے اوپر بھی کچھ ویڈیوز انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے تو یہ سبجکٹ کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ انڈیا اور اس کے کریڈٹس ہے تین اور یہ سمسٹر فرسٹ ہے آپ کا ویلیو ایڈڈ کورس تو اس کا اوبجیکٹ کیا ہے بیسیکلی یہ جو ہے اس سبجکٹ کا مقصد ہے کہ جو ہندوستان کے اندر کلچرز ہے جو ہندوستان کی ہسٹری ہے ویداز سے لے کر پریزنٹ ٹائم تک اس کے بارے میں بچوں کو ایویر کرنا تو بہت ہی انٹرسٹنگ سبجکٹ ہے کمپیٹیٹے اگزامز کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو کافی ہلب کرے گا اور خاص طور سے جو ہسٹری کے سٹورٹس ہے ہسٹری کے بچوں کو تو زیادہ ہی اس سے فائدہ ملے گا پہلا یونٹ ہے جس میں بارت راشتر جو ہے کنسپٹ اینڈ ڈیس ایول ایولیوشن کی بارت کا نام کہاں سے آیا بارت کا جو کنسپٹ ہے یا بارت کی جو کنٹری ہے انڈیا جس کو ہم کہتے ہیں ہندوستان تو اس کا کنسپٹ کہاں سے آیا اور اس کا ایولیوشن کہاں سے ہوا اس میں ہمیں ویدک اپک پرانی ٹرادیشنلز اینڈ میکنگ آف مادر انڈیا کی بات کرنی ہے جو ہمارا رومائن ہے مہابارتہ ہے اور جو ہمارے ویداز ہے یا اور جو ہمارا جو ہے ہماری پرانی ہسٹری جو ہے تو انشنٹ ہسٹری یہاں پہ ہمیں پڑھن ہے اسی طرح دوسرا ٹاپک اس میں دیا گیا ہے سٹیٹ اینڈ ایمپیرین فارمیشن جس میں ہمیں رائز آپ جنپداز موریاز کشانز گفتاز پالوہ چولاز اینڈ ویجی نگر ایمپائر یعنی جو انشنٹ حکومتیں یہاں پہ تھی انشنٹ ایمپائر اس انڈیا کے اندر تھی ان کے بارے میں بھی ایک بریپ انٹردوشن ہمیں لینا ہے تو جو یہاں پہ ڈیفرنٹ ریلیجنز ہے ریلیجنز بلیفز ہے ان کے بارے میں یہاں پہ ایک تو ویدک ہے پھر جینیزم ہے بودیزم ہے بکتی ہے اور سوفیزم ہے برہمو سماج ہے آریہ سماج ہے ریلیجنز فیلسپی آپ اربندو گو تو یہ یہاں پہ جو ہے سوفیزم میں اسلام بھی آتا ہے تو بکتی مومنٹ جو ہے یہ ایک جنرل مومنٹ تھی اس میں ہندو مسلمان سب تھے اسی طرح بودیزم جینیزم ان کا آریجن کیسے ہوا پھر ساتھ ہی راجہ رام مہن رائے کا برہمو سماج یا دیان سرسوتی کا آریہ سماج تو اور ساتھ ہی اربندو گوشت کا جو ہے اس کا جو کنسپٹ ہے ریلیجنز فیلسپی جو ہے وہ بھی یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے جس میں پانینی کالی داس ویدہ ویشاز والمی کی یہ کچھ کتابیں ہیں جو کچھ آتھورس ہیں ان کی جو ہسٹری ہمیں پڑھنی ہے دیان وہ ہے یونٹ سیکنڈ جس میں جو آپ کے لئے تھوڑا ایزی رہے گا کیونکہ یہ موڈرن انڈیا ہے اور یہ آپ نے نائن ٹینتھ میں پڑھا ہوگا انڈیا سٹرگل فار فریڈم یعنی ایٹین پیپٹی سیاون ان فرسٹ وار اف انڈیپینڈنس ایمپورٹنٹ ہیروز جو تھے فریڈم سٹرگل میں جس میں برسا منڈا ہے بغت سنگھ ہے چندر شیخ رازاد ہے صبح چندر بوس ہے اسی طرح فارمیشن آف انڈیا نیشنل کانگریس جس میں مہتمہ گانڈی میکنگ آف انڈیا کون اشیوشن ایٹس فیچورس ہے ایمار جنرل صاحب سودیشی مومنٹ جس میں فلیکشپ پروگرام ہے جہندن یوجنا ہے سیکل انڈیا مشن ہے میکن انڈیا آتمنی ردبت بھارت تو یہ فورٹ ٹاپک جو اس میں دیا گیا ہے یہ پریزنٹ ٹائم میں جو جب سے بی جے پی کے گورنمنٹ آئی ہے موڈی جی نے جو ہے نئی نئی سکھی مچالو کی ان کے بارے میں تھوڑا بچوں کو پڑھانا ہے کہ جہندن یوجنا کیا ہوتی ہے میکن انڈیا کیا ہوتا ہے آتمنیر بھارت کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں یونٹ تھوڑ پہ یونٹ تھوڑ میں ہمیں انڈیا's contribution to the world ہندوستان کا contribution دنیا کیلئے کیا ہے میڈیکل سائنس میں ہم نے کیا کیا چرکہ کیا تھا اور سوشورتہ کیا ہے اسی طرح mathematical اور astronomy میں آریابٹ کا concept ہمیں پڑھنا ہے رامو جن کا پڑھنا ہے بدویاں یہ انشنٹ ہمارے جو ہے mathematical اور astronomist ہے ان کے بارے میں ساتھ ہی فیزیکس میں ہم کانند پی سی رائنڈ رامن کی بات کریں گے تو ان کا بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کا contribution کیا تھا تو کل ملا کے یہ جو تین چپٹرز دیئے گئے ہیں three credit کا course جو ہے یہ compulsory course ہے اور اچھا course ہے انٹرسٹنگ course ہے انڈیا کے بارے میں آپ کو کافی کوئی جانے کو ملے گا اس سے basically کیا ہوگا کہ آپ کو پتا لگے گا کہ ہماری انڈیا کی civilization کتنی great civilization ہے اور اسی طرح past میں بھی ہم نے کافی کچھ contribute کیا ہے اور present میں بھی کر رہے ہیں تو اسی لئے اس کے اوپر جو ہے آج کا ہمارا ویڈیو تھا تو انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم topics discuss کریں گے جو پہلا unit ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے تو تب تک آپ ہماری چنل کو subscribe کر کے رکھیں thank you very much خدا حافظ